سلید صاحب مجھے یہ بتائیے گا کیا یہ جو انڈر ٹرائلوں کے لئے سوویدہ آپ دے رہے ہیں کیا یہ سوویدہ آتنکوادیوں کے لئے بھی ہوگی کیونکہ آتنکوادی اور الگاہ وادی بھی الگ الگ جیلوں میں ہیں وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں جی ہم انڈر ٹرائل ہیں لمبے وقت سے ٹرائل پر ہیں تو کیا یہ سوویدہ ان کے لئے بھی اپلاد ہوئے یا یہ سوویدہ کےول ماتر جو الگ ان آتنکواد اور الگاہ واد کے علاوہ جو کرائمز میں جو انوالڈ ہیں ان کے لیے یہ سوڈہ ہے آپ بات کو ابھی بھی نہیں فالو کر رہے ہیں آنتکواندی آپ کس کو کہتے ہیں ابھی court نے اگر ثابت کر دیا یہ آنتکواندی ہے پھر آنتکواندی ہوا under trial آنتکواندی نہیں ہوتا ہے کوئی بھی under trial کوئی مررر نہیں ہوتا ہے under trial کوئی rapist نہیں ہوتا ہے under trial means ابھی اس کا trial چل رہا ہے آم آدمی پارٹی نے آج ایک پریس وارتہ کی اور اس پریس وارتہ میں آم آدمی پارٹی نے انڈر ٹرائلز یعنی وہ لوگ جو لمبے وقت سے جیلوں میں ہیں قیدوبند میں ہیں اور ان کی انس سزا کا آدھی آدھی ٹرم ان کی سزا کی ختم ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود ان کو بیل نہیں مل رہی اس کو لے کر آم آدمی پارٹی نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور بڑی سگنیفیکنٹ ہے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے آم آدمی پارٹی کے لیگل سل کے ایڈوکیٹ سنجیف سرین ہے سرین صاحب مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ سبھی وقلہ ہو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ تمام یہ وکیلوں کی ٹیم یہاں پر موجود ہے سرین صاحب یہ جو آپ نے آج قدم اٹھایا ہے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ قدم اصل میں ہے کیا کیونکہ انڈر ٹرائل اور انڈر ٹرائل میں الگ الگ کیٹیگری کے جو قیدی ہیں یہ کن کیٹیگری کے قیدیوں کے لیے آپ نے یہ صوبیدہ جو ہے اس کو شروع کی ہمارے لیے تو یہ سبھی کے لیے ہے ویسے آپ جنہیں سب ایک چیز تو جانتے ہیں کہ جو شخص مالی طور پر حمیر ہوتے ہیں ان کو ان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے عموماً ان چیزوں کے شکار گریب گربہ انسان ہوتے ہیں جن کو جانکاری نہیں ہے جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے اور جن کی اپروچ نہیں ہے گریب ہی ہمیشہ گریب ہی مارا جاتا ہے اور ہماری پارٹی گریبوں کی پارٹی عام لوگوں کی پارٹی ہے ویسے ہم نے پٹیکللی اس پہ کوئی بائنڈنگ نہیں رکھی ہے لیکن امیر لوگوں کو کافی زیادہ فسیلٹیز مل جاتی ہیں اور وہ ایک سے ایک سپارش بھی کر لیتے ہیں بڑیہ وکیل بڑیہ وکیل سارے بڑیہ ہوتے ہیں بڑے لکھے ہیں تو زیادہ تر یہ گریب گربہ ہی اپروچ کرتے ہیں اور میں شکریہ دعا کروں گا آپ کے چینل کا کہ اس اہم مدے پہ آپ نے بات کیا ہے جب یہ جنرلی میں بات چلتی ہے نا تو ہمارے شہر کے چند ایک لوگ اس کو اتنا سیریس لن لیتے آپ کی جانکاری کے لیے ایک ایک گاؤں میں اس کے پوسٹر لگیں گے بینر بٹیں گے ایک ایک گھر میں جانکاری اور آپ سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی جائیں فون نمبر میں نے دے دی ہیں آپ کو فیس بک پیج بھی آپ کو مل جائے گا آپ کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں عام آدمی پارٹی کے آفیس میں چلے جائیں عام آدمی پارٹی کے کسی کارے کرتا کہ تھرو لیگل ٹیم کو اپروچ کر لیجیے آپ کو سن کے ہرانی ہوگی ایسے ایک دونی اتنے زیادہ کیس ہیں اور جیسے میں نے آپ کے چینل پہ پہلے بتایا تھا کہ ایک شخص کے پیچھے دو فیملیز انوال ہوگی آپ کی لیگل ٹیم کیا کام کرے گی ان کو فری سروسیز دے گی ان کا کوئی پیسہ چارج نہیں ہوگا ان کی بیل کی کوشش کرے گی بیل تو آٹومیٹیکلی ان کی رائٹ ہے کیونکہ انڈر ٹرائل جب بھی 50% جو اس کو maximum punishment ہو نہیں ہے وہ سجا بک چکا ہے بینہ فیصلہ ہوئے تو اس نے اس کے بابنے کی گائیڈ لائنز ہے اس کے بابنے کو کوٹ کو تو کنونس کرنا ہے تب ہی جا کر تو کوٹ بیل دے گی ہم ہم ہمارا کام ہی کوٹ میں وقالت کرنا ہے ہم تو ان کا کیس پر آسس کریں گے پراپر وی میں ان کا کیس وقالت نامہ ان سے لے کہ پراپر لی ان کا کیس پراپر فورم کے آگے ودلاز رکھیں گے کہ یہ ان کی لیگل رائٹ ہے ان کی لیگل رائٹ پوری کی جائے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہ تو کریں گے کیا یہ مفت کریں گے آپ یا اس کے لئے کوئی پیسہ چارج کریں گے کوئی پیسہ چارج نہیں ہوگا ایون کوٹ فیس بھی عام آدمی پارٹی کی لیگل ٹیم اپنی جیب سے خرچ کرے گی اس کے علاوہ بھی میں نے دو اور مدے اٹھائے ہیں آپ کے ساتھ ایک تو کئی یہاں پہ جیلز ایسی ہیں جہاں انٹیک کپیسٹی سے زیادہ لوگوں کو رکھا گیا وہ ہم نے انفرمیشن مانگی یا آنے دیجئے انفرمیشن کیونکہ ان کو میک شفٹ جیلز میں رکھا جا سکتا ہے جب وی آئی پی پریزنرز آتے ہیں آپ ان کے لئے گیسٹ آوس کھول دیتے ہیں بڑے بڑے ہوتل کھول دیتے ہیں تو جب یہ چھوٹے موٹے کوئی سجا کر کے کارڈنے آتے ہیں ان کو آپ جانوروں کی طرح جیل میں ٹھوک دیتے ہیں سپریم کورٹ کی سپیشل گائیڈ لائنز ہیں کہ ان کو پراپر وے میں رکھا جائے جتنی انٹیک کپیسٹی ہے اور تھرڈ لی بھی میں نے ایک اور پوائنٹ اٹھایا تھا ایسے ایسے انڈر ٹرائل کہہ دی ہیں جن کو وکیل کی سوویدہ ہی نہیں پروائیڈ کی گئی ہے سلید صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ جو انڈر ٹرائلوں کے لیے سوویدہ آپ دے رہے ہیں کیا یہ سوویدہ آتنکوادیوں کے لیے بھی ہوگی کیونکہ آتنکوادی اور الگاوادی بھی الگ الگ جیلوں میں ہیں وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں جی ہم انڈر ٹرائل ہیں لمبے وقت سے ٹرائل پر ہیں تو کیا یہ سوویدہ ان کے لیے بھی اپلے دو ہے یا یہ سوویدہ کیونکہ آتنکواد اور الگاواد کے علاوہ جو کرائیم میں جو انوالڈ ہیں ان کے لیے یہ سوویدہ اب بات کو ابھی بھی نہیں فالو کر رہے ہیں آنٹکوادی آپ کس کو کہتے ہیں ابھی کورٹ نے اگر ثابت کر دیا یہ آنٹکوادی اور پھر آنٹکوادی ہوا انڈر ٹرائل آنٹکوادی نہیں ہوتا ہے کوئی بھی انڈر ٹرائل کوئی مررر نہیں ہوتا ہے انڈر ٹرائل کوئی ریپسٹ نہیں ہوتا ہے انڈر ٹرائل میں ابھی اس کا ٹرائل چل رہا ہے ٹرائل میں اگر وہ اپنی سجاہ کا آدھا وقت کار چکا ہے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز ہیں کہ وہ بیل کا حق دار ہے کوئی بھی ملزم جیسنا مجی ہینیس کرائم کا ہو جب تک کورٹ سجاہ نہ دے تو وہ بے گناہ ہے گناہ گار تو اس وقت بنے گا جب کورٹ نے سجاہ دے دی یہ انڈر ٹرائل کی بات چل رہی ہے اس میں آپ جمہو کشمیر میں کوئی بھیدواب نہیں کریں گے میں جمہو کھتے کا جمہو پراونس کا دس ڈسٹک کا انچارج میں دس ڈسٹک کی بات کر رہا ہوں یہ ہمارے جمہو ڈسٹک کی پریفرنشیل چیز ہوئی ہے اب ٹول بلازہ ہم جمہو والا اٹھایا ہے جو یہاں جمہو کھتے کی دس جتنی میری جیوریسٹکشن ہے میں اس سے باہر تو جاؤں گا نہیں اس کے باہر کی بات ہے جو وہاں کے انچارج آپ کو بتا سکیں گے جہاں تک جمہو کھتے کا ہم پوری جمہو کھتے کی ٹیم اس کے لیے آپ نے فری سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ جمہو کھتے کی آپ کی ٹیم جو اس کے لیے فری سرویسز پروائیڈ کر رہی ہے تو بہت ساری لوگ آپ سے یہ سوال پوچھیں گے کہ سرین صاحب بجلی کی دکت ہے پانی کی دکت ہے اور کئی دکتیں اور ابھی لیٹسٹ جو یہ ہوا ہے کہ نیوکی نیشنل یوتھ کپس کو لے کر سرکار نے فیصلہ لے لیا کہ جناب آپ نے سات سال نوکری کی یا دس سال نوکری کی ہمیں کوئی لینا دینا نہیں آپ ایسیس بی میں جاؤ رہبر جنگلات کے بچوں کو کہہ دیا کہ بھئے آپ نے ایسیس بی میں دوبارہ جانا ہے رہبر کھیل رہبر زیرات یہ ساری دکتیں بھی ہیں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں یہ انڈر ٹرائلز پریورٹی ہیں یا جو بیچارے باہر دکھی ہیں وہ کتنے پریورٹی ہیں آپ کے لیے بات ایسی ہے ایک ایک مددے کو اٹھانا اس کو لاجک اینڈ پہ پہنچانا وہ ہمارا کام ہے مددے یہ سارے آپ کو جو آج دن مددے دکھ رہے ہیں نا ہماری سرکار آنے کے بعد ان میں سے آپ کو کوئی بھی مددہ ملنا ہی نہیں ہے سارے مددے ان کے ساتھ بیٹھ کر سلیم صاحب فلال جو سرکار ہے اس سرکار کے سمکشی ساری باتیں رکھنی تو ہیں کونسی سرکار ہے میرے کو آپ خود ہی بتائیے آپ کے چینل کے مادے ہم سے ہی پتا چلتا ہے یا تو کوئی سرکار ہے ہی نہیں ہے آپ ہی اپنے چینل کے دور دکھاتے ہو یا سرکار کوئی ہے ہی نہیں ہے تو کس سرکار سے کیا یہ لیگل لڑنے والی باتیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں ہماری عام آدمی پارٹی کہتی یا آپ اپنی روجی روٹی بھی اپنے پروفیشن سے کماؤ اپنے وقت سے تھوڑا سا وقت نکال کے ان گریب مظلوموں کو بھی دو کیونکہ دوہا میں نے بولا تھا کہ کبیرہ جب پیدا ہوا جگ ہسا تم روئے ایسی کرنی کر چلو تم ہسو جگ روئے آپ جنیس صاحب دیکھتے ہیں آپ کو بھی میں بہت بار دیکھتا ہوں کبھی بھی آپ نیکی کا ایک چھوٹا سا بھی کام کریں گے آپ کے دل کو جو سکون ملتا ہے اس کا مقابلہ پیسے سے نہیں آپ کر سکتے ہیں جو آرام کی نیند آپ کو آتی ہے اور جب ایسے دس بیس پچاس سو لوگوں کو آپ نے آرام پہنچا ہے ایک تو برکت اوپر کی وجہ سے ملے گی اور دوسرا آپ کے دل میں جو سکون ملے گی تیسرا آپ کو پروفیشن تو چل رہا ہے اور ان کی دعاوں سے ہی آپ دلی سے لے لو اربین کیجیوال صاحب نے ان گریب لوگوں کا بلا کیا ان کی دعاوں سے وہ دیکھو دلی میں تین بار جیتے اس کے بعد پنجاب میں آگئے ہیں پنجاب کی ہی بات دیکھ لو ابھی آپ پچھلے دنوں دیکھ رہے تھے کسانوں کا ہی مدہ ہے ایک دن کی ہڑتال سی ایم نے خود انٹروین کیا خود باتچیت کی ایک دن میں مسئلہ سال باتچیت کر کے مسئلہ سال ہوتے ہیں وہاں سالوں سال ہڑتال کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی نراجگی ہو سکتی یہ باتچیت سے اس کا مادم نکالا جا سکتا ہے آج یہ ایک بات کا ہنڈرڈ پرسنٹ حل نہیں نکل سکتا آج یہ مدہ اٹھایا ہے لیکن سرین صاحب میں نے اکثر دیکھا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے نیتا جو ہیں بڑی چلاکی کے ساتھ کشمیر کے سوال کے اوپر جو ہے فوراں اپنی بولی بدل دیتے ہیں میں نے آپ کو کشمیر کا پوچھا آپ نے کہا نہیں ہے پرباری جمہو کہوں کشمیر سے مجھے کوئی لینا دیتے ہیں نہیں بات کیسے ایسے بنے گی کیا آپ کا کوئی لیگل سل کشمیر میں بھی کام کر رہا ہے جو وہاں پر انڈر ٹرائلز ہیں ان کو لے کر کیا کہتے ہیں سرکار کے سمکش اور کوٹوں کے سمکش اسی طرح کی لڑائی لڑے گی آپ کی ٹیم امیر آدمی کی ٹیم ہے کشمیر آپ جاتے رہتے ہیں بہتر یہ ہے آپ لالچوک میں بھی وہاں پہ ترنگے کی بھی چیز سٹوریز کرتے ہیں اور آنتکھوادیوں کی بھی کرتے ہیں میں اپنے اکتہار سے اوپر نہیں جاتا ہوں اور وہ واقعہ بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ کل کو پارٹی میرے سے کوششن کر لے کہ آپ نے اپنا اکتہار کیوں کور کیا آپ جمہو کھتے کو کیا چھوٹا ایریا گنتے ہو کیا اس میں کم ایریا ہے کیا پیر پنجال کا ایریا ہے اس میں نہیں آ جاتا ہے پونچے اور جوری دیکھ لو وہاں آپ ڈوڑا کسٹوار مرمت کیا کیا ایریا نہیں ہے وہاں کی لوگوں کو بھی یہ ساری پرابلمس ہیں آدھا جمہو کھتہ بھی کشمیر کے ساتھ ہی لنکٹ ہے تو یہ جو جمعہوار دی ہے اس تک ہی محدود رہا جائے تو بڑیا آپ کشمیر میں جائیے نا وہاں پہ انٹرویو کریے نا امانگمی پارٹی کی وہاں پہ بھی جونٹ ہے وہاں پہ بھی کیبینٹ منیسٹر عمران حسین جمہو میں تو پہلے آ چکے ہیں جو سنگھ بینک جی وہاں پہ بھی تو عمران حسین جی ہیں وہ اپنی پرابلم بہتر طریقے سے وہاں کی رکھ سکتے ہیں میں جمہو میں بیٹھ کر کشمیر کی پرابلم کی کیسے بات کروں گا میرے کو تو جمہو کی بات کرنی پڑے گی شکریہ تو آپ نے سن لیا کہ جمہو سنگیو سرین کا صاحب طور پر یہ کہنا ہے جمہو سنبھا کے جتنے بھی انڈر ٹرائلز ہیں انڈر ٹرائلز کو لے کر ایک سویدھا عام آدمی پارٹی نے دی ہے وہ سویدھا یہ ہے کہ انڈر ٹرائلز کے کیسز کو ٹیک اپ کرنا ان کیسز کو مفت لڑنے کی بات جو ہے وہ عام آدمی پارٹی نے کی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو عام آدمی پارٹی نے انڈر ٹرائلز کو لے کر ایک مہم چھیڑی ہے یہ مہم کہاں تک پہنچتی ہے موسیقی